موسیقی فلسطین سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم کا اجلا بھارت کی جانت سے لائن آف کنٹرول پریشتیال انگیزی جاری اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن نیوز پرگرام کپیٹل ویو کے ساتھ میں اشفہ کے حراہ و میرے صد موجود ہیں ہماری شاہ کی طرح سینئے جانلیس پرک پتافی ساملیک پرک پرک کیا حال ہے آپ سلام علیکم السلام ڈکٹر صاحبہ میں ٹھیکو اپنا سنائیے میں ٹھیکو ناظرین ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی ہیں آج کے ہمارے امپورٹنٹ ٹاپکس ہوں گے جو کہ ڈسکس ہوں گے آج کے شو میں آپ یہ ہمارے شو میں شکت کر سکتے ہیں تھوہو لائیز کارس ایل فون نمبرز آپ کے سکرین پر چل رہے ہیں میں اپنے ریپیٹ کر رہتی ہوں ایل فون نمبرز ہیں 0519212643 دوسرا نمبر ہے 0519212644 جو بھی آپ کا سوال ہے آپ کا پوائنٹ ٹو پیو ہے آج کے ہمارے دونوں ٹاپکس سے ریلیٹڈ آپ ہمیں لائیز کار کر کے ہمارے شو کا حضہ بن سکتے ہیں ناظرین پرگرام کا آغاز کرتے ہیں OIC کی جو کانفرنس ہے اس کے حوالے سے فلسطین میں قابض اسرائیلی فوج کے ہاتھوں نہ ہتے فلسطینیوں کا جس طرح سے کپل عام ہو رہا ہے اور جو خون ریزی ہو رہی ہے اور جو دہشتگردی اور تشدد ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اسلامی تنظیم کا جو اجلاس ہے وہ ترکی کے شہر استمبول میں ہو رہا ہے اور اس اجلاس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ کسی طرح سے جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ضیاطی کی جا رہی ہے اسرائیلیوں کے جانے سے اس کی روک تھام کے لیے اور اس کے کسی صدر بات کے لیے جو یہ اجلاس بلائے گیا ہے ایسا اجلاس جو ہے کیونکہ ترکی میں ہو رہا ہے رجل طریب اردگان نے غیر معمولی اجلاس بھی استمبول میں طلب کیا ہے پاکستان کی جانے سے نمائندگی کی جارہی ہے وزریاد شاہد کا کانبازی صاحب نمائندگی کر رہی ہے اس کے علاوہ جو وزیر خارجہ اور عالی حکام نے بھی شرکت کی ہے ناظرین جیسے کہ آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ اسرائیلی جو فوجی ہیں انہوں نے نہتے پلسطینیوں پر جو ہے وہ فائرنگ کی تھی تشدد کیا تھا اور یہ تب کی بات ہے جب امریکی کونسل خانہ تل عبید سے شفٹ ہو رہا تھا بیت المقدس اور اس وجہ سے پلسطینی جو کے نہتے تھے جن کے ہاتھوں میں کوئی اسلاح نہیں تھا وہ صرف اعتجاج کر رہے تھے اور اب یہ اعتجاج شروع ہی ہوا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کے جانے سے سٹریٹ فائر کیا گیا جس کی وجہ سے ساتھ پلسطینی شہید ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں تو اب یہ اجلاس ہوا اسی کا بلایا گیا ہے حنگامی اجلاس ہے جس میں بات کی جائے گی نہیتے پلسطینی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ وزیادم شاہد حکان آباد صاحب جو عباسی صاحب بھی جو اپنا خطاب کریں گے اس میں بھی یہ کہا جائے گا کہ شفاف اور غیر جانبدار جو تحقیقات ہیں وہ کروائی جائیں کہ کس طرح سے سارا جو انسیڈنٹ ہے یہ ہوا ہے فرق OIC ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں کبھی بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہمیں نظر آیا کہ OIC نے واقعی جس طرح سے کہتے ہیں اسلامی تعاون تنظیم کوئی مسلمانوں کے لئے جو ہے بات تو کر جاتی ہے لیکن کبھی کوئی کام نہیں کر پائی ہے کیا اس بار جو ہے OIC کا اجلاس بلایا ہے کہ اہرہ جتہیت دکار نے بلوایا ہے سمبول میں ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ فلسطینیوں کے لئے کچھ کر پائیں گے لوگ جی میرے خیال میں دکٹر صاحبہ یہ امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ جب اقوام متحدہ کسی ڈیسیزن پہ پہنچنے سے کاسٹر ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا امریکہ میں جب سے ڈانلڈ ٹرامپ آئے ہیں نکی ہیلی جو انڈین اوریجن کی امریکن ہے وہ امبیسیڈر بنکے گئی ہیں اور وہ امریکہ کا یا انڈیا کا دفاع دفاع اس طرح نہیں کرتی ہیں جتنا دفاع وہ اسرائیل کا کرتی ہیں انہوں نے ایک کسی میٹنگ میں موصوفہ نے فرمایا تھا میں موصوفہ اور انہوں کی گردان سے پیس لئے کر رہا ہوں کہ خاتون ہیں کہا تھا کہ میں تو جی اینا فلسطینیوں کو کک مارتی ہوں اور پتنی اس طرح کی اب نوکشس قسم کی لینگویج استعمال کی تھی اچھا جب اقوام متحدہ ایسی کسی چیز پہ کنسنسز نہ کر پائے تو اس کے بعد پھر جو کنسٹیچوئنٹس ہیں جو چھوٹے گروپس ہیں وہ اپنا کام کرنے کی کوشی کرتے ہیں OIC ویسے دیکھا جائے تو اس کے اندر بڑے انفلونچل ملک ہے پاکستان ہے مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت سعودی عرب ہے ایران ہے جس کی کیپیبلیٹی آپ کو پتا ہے کہاں سے کہاں تک سٹریچ ہوتی ہے قطر ہے اور ترکی تک پہنچنے دے پھر اس کے بعد قطر اور کوئیت بھی پہنچ جاؤں گا ترکی جو ہے میرے خیال میں اس کے اندر خاص طرح پر اردوان صاحب کو بہت تعریف کرنے چاہیے کہ انہوں نے مورل لیڈرشپ دکھائی ہے اور پاکستان بھی شانہ بشانہ ان کے کھڑا ہے اور پاکستان بھی اس کنسرن میں ساتھ ہے تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ OIC کو کنوین کیا جائے اور اس کے اندر پھر ان تمام چیزوں کے اوپر مسائل کو ہائلائٹ کیا جائے آپ نے کہا کہ وہ ہیمن رائٹ کی واللیشن کا اصل میں معاملے دو ہے یہ جو ہیمن رائٹ کی واللیشن غزہ میں ہوئی غزہ کی پٹی میں ہوئی یہ تو دوسرا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ تو یڑو شیلم کو ازرائیل کا کپٹل ماننا تلویر کی جگہ اس کے اوپر مسلمان بہت ناراض ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہیستن اور ویسٹن سائیڈ جو ہے اس کے اوپر مسلمانوں کا کلیم ہے فلسطینیوں کا کلیم ہے مسلم دنیا کا کلیم ہے تو اس پورے شہر کو اٹھا کے اسرائیل کی جھولی میں ڈال دینا ویسے ہی ایک بہت ہی خوفناک اگر بری چیز لگتی ہے آپ نے OIC کے بارے میں کہا تھا OIC کوئی بھی باڈی ہو نا ڈکٹر صاحبہ نہ تو وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے نہ وہ ویک ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ سٹرونگ یا ویک ہوتی ہے جتنے اس کے کسٹیجوینٹس ہوتے ہیں OIC کیونکہ زیادہ تر ممالک سیریس نہیں دیتے تھے OIC کو تو اس لیے پہلے اس کو کہا جاتا تھا مزاق میں OIC یہ اچھا یہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد بات کو ہتم کر دیا گیا اب پنجابی میں کہتے ہیں OIC لیکن اس بفاق کیونکہ ترکی بہت زیادہ لیڈرشپ دکھا رہا ہے پاکستان نے اپنے وزیراعظم کو بھیجا اپنے فارن اور دیفنس منسٹر کو بھیجا تو یہ کمیٹمنٹ نظر آرہی ہے تو کنم نیشن بھی ہوگی اور ایسا کوئی کم از کم وہ لائے عمل آئے گا جس سے پریشر پڑے امریکہ پہ دیگر ممالک کہ ابھی اپنے ترکی کی بات کی فاروق اگر باقی اسلامی مالک کی بات کرتے ہیں جیسے پاکستان ہے یا سعودی عراض ہے تو ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ لیکن ترکی وہ ملک ہے جس کے سفارتی تعلقات بھی ہیں اور ان کے جو ہے وہ بھی ہیں اور یہ تعلقات جو ہے وہ ڈسکنیکٹ اور کنیکٹ ہوتے رہتے ہیں وقتن فا بقتن کیا بہتر نہیں ہے اس جس تا کوششن کی کیا بہتر نہیں ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہیں تو ترکی ہمیشہ کے لیے اپنے تعلقات ختم کر دے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیں کیونکہ بھی سوال ایک بار ان سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا جب تک تعلقات ہوں گے نہیں تو آپ ڈسکنیکٹ کیسے کریں گے تعلقات ہونا ضروری ہے ڈسکنیکٹ کرنے کی ڈسکنیکٹ نہیں کیا انہوں نے ایمبیسٹیڈر کو واپس بھیج دیا اور ان کا ایمبیسٹیڈر ترکی کا واپس آ گیا ان کے پاس اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مانتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جرمنی جب اٹیک کر رہا تھا روس کے اوپر اس وقت بھی روس کی بھوگیاں جو ہے کوئلہ لے کے جرمنی میں آ رہی تھی میرا خیال میں وہ طاقتیں جو اپنا صبر کا مظاہرہ کرتی ہے جو باہر کیا کسی طرح سے کمیونیکیٹ کرتی رہتی ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے کیونکہ آپ کا اسرائیل کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہے ہی نہیں تو انڈیا نے جا کے پاگل ہو گیا ہے نترندر موڈی اور جا کے بلکل جھولی میں ڈال دیا بنجمن نیتنجا ہوں کے اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے امریکہ انڈیا کی ذاتیاں دیکھ کے بعض اوقات انکار کر دیتا ہے کہ اس کو ویپن نہیں دیں گے لوس میں دے رہا ہوتا یہ چلے جاتے ہیں اسرائیل کے پاس اور اسرائیل اٹھا کر کے دے دیتا ہے امریکم جو لومکز ہیں ان کو لانتان پڑتی ہے کہ یار اتنا پیسہ اسرائیل چلا گے تمہارے پاس میں یہاں پہ ایک سوال ہے کیونکہ یہ بڑی ایک بحث بھی ہے کچھ ممالک کا خیال ہے میں صرف اس وقت اسلامی ممالک کی بات کریں کچھ اسلامی ممالک کا خیال ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ صفحاری تعلقات رکھنے چاہیے اور یہ تعلقات اس لیے بھی ہیں کیونکہ وہ اس کو بھی بیٹرمنٹ آف مسلم کیلئے سوچتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تعلقات رکھیں گے تو جو باقی نون مسلم ممالک ہیں جو ایک پورا ایک بلوگ بنا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے تو وہ کہیں نہ کہیں بلوگ ٹوٹے گا اور مسلمان ممالک آئیں گے اور پھر مسلمان ممالک اسرائیل سے بات کرنے میں زیادہ طاقت پر ہو جائیں گے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے کہ ہمارے ان کے ساتھ سفار تعلقات ہوں گے اور جب اگر کوئی وہ اس طرح کی چیز جب بھی کر رہا جس طرح بھی فلسطین والی ہوا ہے کام تو ہم بائیک آٹ جب کریں گے جب ان کی چیزوں کا بائیک آٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کو تھےس پہنچے گی لیکن کچھ اگر اس کو کمپیرزن کیا جائے ان ممالک کے ساتھ ان کا کوئی تعلقات ہی نہیں ہے اسرائیل کے تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل صرف فرق ہی نہیں پڑے گا یہ دو چیزیں آپ کس آرگومنٹ کو جو ہے وہ کہتے ہو ٹھیک ہے پہلے تو یہ ریلائز کرا دوں اپنے آڈینز کو کیونکہ اسٹمبول میں ہو رہا ہے اور اردوان صاحب کی لیڈیشپ میں ہو رہا ہے تو یہ بتا دوں گے ڈاکٹر صاحب آپ بھی ترکی سے وہ کرائی ہیں اور اردوان صاحب سے ملکے آئی ہیں اور سوال تو میرے خیال میں ان سے بنتے ہیں یہی سوال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیوں اسرائیل سے تعلقات تعلقات رکھے میں جو فلسطینوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو انہیں جواب یہی دی انہیں کا تعلقات ہوں گے اور دوسرا ہی ہے کہ آپ نے جاگے یہ سوال میں نے کیا حالانکہ میں آپ کو کترہ سمجھاتا رہتا ہے اس پرگرام کے اندر کہ ڈپلومیٹک ڈیلیشن ہونا برما نے کتنے ہزار مسلمانوں کو شہید کیا اور کتنا براد کیا روح گیا مسلمانوں کو ہم نے ناتا نہیں توڑا انڈیا آپ کا ورسٹ اینمی ہے ہم نے اس کے ساتھ ناتا نہیں توڑا تو باہر کیا میرے خیال میں مجھے دوبان صاحب کی یہ ریزن یا لوجک سمجھ آتی ہے کیونکہ اسی طرح سے پھر انہیں نے مورل لیڈرشپ دکھائی ہے اب کیا رابطہ ہونا چاہیے یعنی ہونا چاہیے اور پھر آپ خاص طرح پر کل بھی کر رہی تھی پرسو بھی کر رہی تھی آپ نے ہی بات کی ایک بلوک بننے کی بلوک نہیں بن رہا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک وزیراعظم بیٹھا ہے جس کے اوپر پانچ بڑے کیسے ہیں کرپشن کے اس کے اپنے اٹھاری جنرل نے بی بی نتن جاہو کہتے ہیں بی بی اس کا نکنے میں بی بی نتن جاہو کے اوپر وہ پانچ کیسے میں سے دو کی انڈائیٹمنٹ کرنی ہے اور ایسے وقت میں وہ ہارڈ لائن کھیل رہا ہے تاکہ اس کو جو ایکٹریمیسٹ ہوتے ہیں ان کی سپورٹ ملتی رہا اور وہ سروائیب کر رہا ہے اور اس کی کرپشن کے کیسے سے ذرا نظر بھی ہٹی رہا ہے تاکہ بی اس کوئی اور ہوگی کہ وہ کب تک ہوگا یہ نہیں پتا ہے بکل چکے والاکو شامل کر لہتے السلام علیکم والاکو اسلام علیکم والاکو اسلام کون بات کر رہا ہے کہاں سے دی بولیے دی بولیے اگر سکتا میں اپنے سکتن کی مسئلیں میں میں یہ پوچھتا جاتا ہوں اس لیابی اس لیابی اس لیابی ریلیجس پروگرام ہے نہیں میں اگر کرو بھی سی تو چھوٹا مہ بڑی بات ہو جاتی ہے میں اسلامی انٹرپرپیٹیشن کے ساتھ سے وہ نہیں کروں گا لیکن میں آپ سے ایک درخواست کر دوں گا مجھے پتا ہے پچھلے پندرہ سال میں جب ہم دہشت گردی سے لرڈ آئے تھے اور امریکہ اس خطے میں آیا تو ہمارے وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے جن کو بین کیا ہوا تھا تھی مہینے کے لیے اسی طرح اور لوگ تھے انہوں نے قیامت لانا شروع کر دی قیامت آنی ہے بھائی اور اس کی نشانیوں میں سے بے شک یہ اسرائیل والی بات بھی ہے لیکن قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے اللہ تعالیٰ کو بتا ہے کب آنی ہے تو اس طرح کی سوال اور اس طرح کی باتیں کرنے سے بہتر ہے ہم اپنی طرح سے تیری کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں دجال آ گیا کہیں یہودی آ گیا کہیں کچھ ہو گیا اصل میں جب اللہ تعالیٰ کریں گے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا سے ہو رہا ہے ہمیں کوئی شک نہیں رہے گا تو پھر آج کے دن جب شک میں ہم گرے ہوئے اس وقت ہمیں اتنی زیادہ فکریں نہیں کرنی چاہیے ایک سائٹ پہ اسرائیل کا وزیراعظم کرپت ہے اور بری طرح سے پھسا ہوا ہے اس لیے اس کو چاہیے تھی توجہ اسرائیل کے پاس بہت طاقت ہے ایسے میں امریکہ کے اندر کون آ گیا پہلے بیٹھا تھا بارک اوباما جس کو اس نے سبوٹائج کیا اب آگیا ڈانلڈ ٹرامپ جس کے اوپر یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ اس نے کرپشن کتنی کیا ہے کتنی عورتوں کو حراس کیا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور کہانی یہ ہے کہ کہیں روس نے تو اس کو جتانے کی کوشش نہیں کیا تیسرا ملک انڈیا انڈیا کے اندر بھی ایکسٹریمس آ گئے اور وہ ایکسٹریمس بھی اپنا میڈیا کے حساب سے پندرہ سال میں ہم نے جنگ لڑی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ انڈینز نے اپنے آپ کو ہر جگہ پھیلایا ہے اس وقت میکرو سافٹ سے لے کے گوگل فیس بوک ٹویٹر اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ بیہیویٹ جو ہے یہ تھوڑا سا لیمٹیڈ ٹائم کا ہے انڈیا کے اندر جو ہے ندر اندر موڈی کو آہستہ آہستہ جو آگے ہم باق کریں گے لائٹ آف کیا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اور انافورڈیپل قسم کا کوئی ایکسٹریم مطلب تو یہی تو میں کہہ رہی نا کہیں اسرائیل میں بھی یہ کام نہ ہو جائے امریکہ انڈیا میں بھی چل رہا ہے نہیں ہو لیکن میں بھی صورت ام کی لی میرا Wow وکال قسم علیکم اس Farm ندر اس 맞는 یہ بھائی نامہ نالی erm Everest میرے ایک ساتھ میں بہت ہوا فرح س 거ڑھ دنف ہوتے ہیں تو پھر تاریخ کے اندر ان کو برا کیوں سمجھے جاتا ہے اور وہ تاریخ میں اتنے مارجنل کیوں ہے جواب ملا کہ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں وہ بیٹلز جیتے ہیں وارز نہیں جیتے ہیں چھوٹی یہ چھوٹی جو ہے جھڑ پہ تو وہ جیت سکتے ہیں لیکن بڑی جنگیں جو ہوتی ہیں جس میں ٹائم چاہیے ہو تک سٹریٹیجی وہاں نہیں جیت سکتے ہیں سلام علیکم دوان اکمہ سلام کون بات کرتے ہیں جی وقاف بات کر رہا ہم بڑے والا سے جی وقاف بات کر رہا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی آپ کے سکرین پہ دیکھ رہا ہوں جو پلسین میں ہو رہا ہے تو یہ کیا کون کر رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے اور کون کر رہا ہے میرے بھائی جب تقریب کا جو ہے نا ویڈیو ہوگا تقریب گزر کے بھائی اس وقت ایک بہت ہی زیادہ عجیب و غریب قسم کا سریل انڈریل قسم کا جہنا سیجوئیشن چل رہی تھی سپلٹ سکرین تھی ایک سائٹ پہ نیتن جاؤ کہہ کے مار رہا ہے تھٹے مار رہا ہے اور دوسری کھڑکی کے اندر جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ چن چن کے لوگوں کو گلیاں مارے فلسطینیوں کو اور اس کے اندر چادہ پندرہ سولہ سال کے بچے حتیٰ کہ ایک چھے مہینے کی بچی بھی شہید ہو گئی تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے اچھا اب اگر OIC کی بات کریں ہم اور اس کے بارے میں بات کریں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ جو بلوک کی بات کرتی ہے وہ نہیں ہوگا انڈیا کے اندر الیکشن ہونے والے ایک سال کے اندر اس کے بعد باہر کیف موڈریٹس بہت ساری فورسز موجود ہیں وہ ختم نہیں ہوگئی اسی طرح سے اسرائیل میں بھی ایک ایکسٹریمیس زیادہ بڑا موجود ہے اس وقت نیتن جاؤو کا جو ڈیفنس منسٹر ہے اور اسی ری ایکشن ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لکھٹ پارٹی ہے اس کے ساتھ ایک اور کمپیٹیٹر ہے یا شتید اس کا تقریباً ایک دو فیصد کا فاصلہ ہے اور اگر کرنے پر وہ موڈریٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الائنس کریں پھر کالر آگئے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام کون بات کرر کہا تھے میں وسیم ملواج کر رہا ہوں سلام آراد اشمیر جی جناب حکم کیجئے اور ذرا یہ میں بھی دیکھ رہا تھا فوٹیجیز بھی دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا پاکستان تک لیکن دور مجھے یہ اس میں اگر وہ فلسطین میں اگر یہ کچھ ہو رہا تو شکریہ کال کرنے کے لیے پاکستان جس طرح اروح بھی کہتے ہیں نکلے پار بھی ہے تو پاکستان کا بڑا روڑ لے اور شاید ایک کانا بات کرتا ہے نکلے پار کیسے کنیکشن نہیں بنتا ہے لیکن بار کیا ہے سلام علیکم یا علیکم السلام گزرات کو دور ہے محسن اکبال محسن صاحب حکم کیجئے ذرکار پاکستان اٹمی طاقت ہے جو مسلمانہ کے عملے ہو رہے ہیں ہر پاس ایک ہی حالے اچھا کیا کریے اچھا کیا کریے یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ملک اٹمی طاقت بنتا ہے تو اس کے پیچھے پسے پردہ کچھ اور حقائق بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے مچور ریاست ہیں کہ آپ کسی اور کی لوگ جو ہیں نا دنیا میں ہم تو مذہب کی بات کرتے ہیں نا ریاستوں کا مذہب نہیں سمجھا جاتا تو دوسری ریاستیں سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کسی اور پر لیے اٹم بام نکال کے آ جائیں اور ہر وقت دمکیات دینا شروع جائیں تو پھر آپ کو سیریلز نہیں مچور ریاست سمجھا جاتا ہے پاکستان پر آیا ریاست نہیں بن سکتا بھر کچھ نہیں اسرائیل جوہری طور پر کتنا مقبوط ہے اگر پاکستان کو یہ سکان کرتا ہے اسرائیل کے پاس کتنی جوہری طاقت ہے کہ باقی پھر کیا کر سکتے ہیں امریکہ کا جو اٹم مم پھینکا گیا تھا جیپین پہ وہ بنایا یہودی اندانہ نے تھا تو یہ یاد رکھے کہ سب سے پہلے تو وہ طاقت یہ ہے وہ اسرائیل کے پاس ایکوائر ہوئی ہے اور اس کے بعد دیگر ممالک میں آئی ہے اور اس وقت بھی اسرائیل کو نیوکلیت تھریشول سٹیٹ کہا جاتا ہے جو کہ ہماری طرح دھماکے نہیں کر چکا لیکن باہر کیف اس کے پاس کپیسٹی ہم سے کہیں زیادہ کہا جاتا ہے بلکہ چکے کارکاروں کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم خواہن بازکرر کہاں سے میں سلام علیہ وسلم کر رہا ہوں مانشیرہ خوزیگان سے جی بھائی میرا سواد یہ ہے یہ جو عزیزہ تو رہا ہے وہ کے پاس کون طریقہ فاربولہ ہے کہ وہ اس کو استعمال کر دی جس کے وجہ سے اسرائیل یا امریتا اس ظلم کو روک لے ان کے ساتھ پیتا کوئی شروع یا کوئی فارمولہ موجید ہے بہت شکریہ منشور فارمولہ یا کوئی ایسی سٹرٹیجی بنا سکتے ہیں یا پھر ہمیشہ کدھر یو آئیتی کا اس لازت جو ہے وہ شروع ہو کے ختم ہو جائے گا سلام علیکم سلام علیکم جی کال مل چکی ہے آپ کی کون بات کے لئے سلام علیکم پاکستان کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ کیوں مرکہ رہی تو مسلمان کے ملک کے ہیں یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں بہت کیوں نہیں کرتے ہیں بہت شکریہ چلے بڑے بہرباری آپ کے سوال کا جواب اور آپ سے پہلے بھی ایک صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان تو ایٹمی طاقت ہے میں اس کا جواب آپ کو کچھ اس طرح سے دوں گا میرے بھائی کہ یہ جو آپ کے سنجیدہ لیکن تھوڑے سیمپلیسٹک سوال ہے نا اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا مسٹا کیا ہے ہم نے تعلیم کے اندر کوئی انویسمنٹ نہیں کیوئی ماضی میں نا پچ ستر سال میں ہم نے اپنے پاکستانیوں کو ساری دنیا میں اس طرح نہیں پھیلایا جسے انڈیا نے اسرائیل نے پھیلایا ہے ہماری ایکانومی خطے میں ہمارے ساتھ چین بیٹھا ہے اور ہندوستان بیٹھا ہے اور ہم اپنی ایکانومی کو اس طرح سے نہیں بنا پائیں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کی ریاست اور آپ کی قوم اور قوم بھی متفق ہونے چاہیے انڈیا اچھا جو کچھ ہو کر تھے تو بیٹھا ہے اچھا اسرائیل کے اندر سارے کے سارے مل جاتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں اور وہ بھی پروپیگنڈا کی بات میں بتاؤں گا ہم لوگ آپ پس میں لگے ہوتے ہیں آپ آج کے کل ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی تھی آج کے دن آپ دیکھ لیں پورے پاکستانی ٹیلیویزن چینلز پہ کتنا زیادہ یا کشمیر کی بات ہوتی ہے یا فلسطین کی ہوتی ہے اگر آپ اس طرح سے فوکس نہیں کریں گے اگر آپ اپنی جو سوفٹ پاور ایس کو نہیں بڑھائیں گے تو پھر یہی ہوگا نا کہ دوسرے ممالک آکے جو کرنا چاہے کر جائے آپ کا کنسرن ہے بہت بڑا پہلے میں کہہ چکا ہوں اور میں بتا چکا ہوں کہ قبلہ اول قبلہ دوم یہ دونوں ہمارے لیے نیشنل انٹرسٹ کے ایشیوز ہیں اس کے وجہ ہے کہ ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں نا ان بلڈنگز کے ساتھ جب ہم پہلے کہاں سجدہ کرتے تھے دوسرے کچھ عرصے کے بعد ہم نے خانہ کابا کی طرف کیا لیکن دونوں یہ جو ہے ہمارے لیے بہت سجدہ مسائل ہے تو بی آٹ ٹو وری آباٹ ٹیز کب سر میں کچھ ایک اور قبلہ کو شامل کر لیتے ہیں سلام علیکم شاملیکم بات کیجئے سلام علیکم سلام علیکم نام بتا دیجئے پہلا اپنا کہاں سے بات کریں جی اب دے زبار مرمانہ اسلام بات سے بات کرتے ہیں جی زبار صاحب یہ میں بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ہمیں خلاف یہ مغام ہو رہے ہیں یہ مسلمانوں کے اندر اتفاق کا بات کیوں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اتفاق والی بات بھی بہت اچھی ہے جی اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن میں پہلے جو ہے ڈاکٹر سہبا سے بھی پوچھ لوں گے ان کے اپنے آپ کی خیال میں پاکستان کو کیا کرنا چلیں آپ حاصل پر ترکی کے صدر سے جب مل گیا ہے تو آپ کو تو کوئی اس کے بارے میں ہوگا جہن میں نہیں میرے خیال میں صرف پاکستان کو نہیں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ہمارا ملک تو پاکستان ہے نہیں ہمارا نہیں ہم سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا اگر آپ یہ سوچے کہ اکیلا پاکستان کچھ کر سلو اکیلا پاکستان کچھ نہیں ہم سب کو ساتھ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری ریاست سنتی ہیں اگر میں کہوں سعودی عرب سنے گا ایران سنے گا ایران شاید کیا ایران کا ایک بڑا چانس ہے اسرائیل کے حوالے سے تو میں پھر خوش ہوں شاید ایران خوش ہوں لیکن سعودی عرب سے مجھے اب ان دنوں میں کوئی خواہد سنے گا سعودی عرب پھر بھی آپ کی بات سن لے گا کیونکہ ہمارا کوپیٹیشن چل رہا ہے ایران نے اپنا خود ستیان آف کا لیے اپنا آپ کو آئیسولیٹ کا لیے سیریا کے امدرس پر ایران کو آئیسولیٹ خود کر دیا نا امریکہ ایران تو جو اوری معاہدہ پر ایران جاتا ہے ایران جب چاہتا بھی ہے کہ وہ تمام لوگوں کا حصہ بن رہا ہے تب بھی نہیں اس کو بھی یہ دیا رہا ہے ہم ایران کے بارے میں بہت زیادہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کسی دن کریں گے لیکن میرے خیال میں ایران نے ابھی والے کیس میں اپنا کام خود خراب کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سائیڈ پر ڈیل لیتے ہیں اور دوسری سائیڈ پر ایڈونچر چل رہا ہے کہ سعودی عرب کے ایران گرد گردہ تنگ ہو رہا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے خلاص سر اکھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ہوا ہے آشتہ ایستہ کر کے گنسل ہو کے لیکن باہر کا آئیے واپس OIC پہ اور بانکھی چیزیں کیا OIC کے تمام مالک مل کر اگر سیریسلی کام کریں یا سیریس ایفٹ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ OIC میں کوئی بھی ڈسٹریین ہو یا کوئی بھی اتحاد بنے تو وہ اثر ڈال سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں پہ جا کے فرق آئے گا ایک جو ہے آج کے دن جو اور آگے اعلامیاں ہونے والا ہے اس کے اندر یروشلیم کی مومنٹ کا کہ امریکن امبیسی جو ہے یروشلیم لے گئے ہے امریکہ تو اس کے اوپر ہم بڑا اتجاج کرنے جا رہے ہیں لیکن اس اتجاج کا ایک وجہ سے فائدہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ باہر کا ایک انڈپینمنٹ ملک ہے اس کی امبیسی ہے کل کو امریکہ اور پاکستان ڈیسائیڈ کر لے کہ اسلامباد میں ان کے امبیسی ہے وہ قوت سے اسلامباد میں نہیں چیچو کی ملیا میں ہوگی تو وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا امریکہ کہتا ہے کہ میرا مسئلہ ہے نا تمہیں کیا اچھا لیکن یہاں پہ جا کے ایک اور کام جو کر دیا انہوں نے اٹھا کے آپ کو گفت حاضر کر دیا ہے ظالم لوگ پہلے کیا کرتے تھے اگر کسی کو ٹورچر کرنا ہے قتل کرنا ہے تو ویجول فوٹیج نہیں بننے دیتے تھے دنیا بھر کے اندر ہر جگہ پہ ظلم ہوتا ہے لیکن اس کو کبھی بھی لائٹ ٹیلیویشن پہ سپلٹ سکرین پہ نہیں چلایا جا رہا ہوتا اس وقت چلا اور ہم نے دیکھ لیا ہم نے سوال بھی یہ پوچھنا ہے کہ آپ پہلے تو یہ بتاؤ جو اسرائیل کہتا ہے غزہ کے بارے میں اور باقی چیزیں غزہ کو تم سمجھتے کیا ہو کیا یہ کوئی ہیومن فارم ہے کیا یہ کوئی ہیومن زو ہے جہاں پہ جا کے تم ہنٹنگ کروگئے معصوم لوگوں کا ویجولی جب قتل ہو رہا ہو جب کہ اصلاح میں ہو رہا ہو اصلاح ہو بھی صحیح ہلائے لے 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 ك manten پتھر لے 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 تو کہتے بوتلبر بم لے کر آگا ہے کہتے ہیں کہ جی وہ چھوٹے لے کے آگے بھئی یروشنم سے تو چیلیس کلومیٹر دور بیٹھے ہو چیلیس میل دور بیٹھے ہو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اچھا ان تمام چیزوں کے اندر اگر آپ وہ کریں تو پاکستان اور مسلم دنیا ہیومن وائٹ کے آسپیکٹ سے اپنے آپ کو زیادہ آرٹیکل لیٹ کر سکتی ہے اور اسرائیل سے پریشر آسکتی ہے یہاں پہ میرا سوال یہی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب کیمرہز آن تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کیا اسرائیلی فوج کو کیا اسرائیل کو اس کا علم نہیں تھا آپ مانی کہ اسرائیل اتنا بڑا مونسٹر بن چکا ہے کہ اس کو فرک نہیں پڑتا چاہے ویڈیوز بنیں چاہے کیمرہز آن ہو چاہے کچھ ہو کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس پوری دنیا کا باپ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا بڑا مونسٹر ہوں کہ جو مرضی کر لے کوئی سو کچھ نہیں ہے تو بکاوز امریکہ کی بیٹ آسکو ہے آپ کے کالر کو کھڑا ہے لیکن اس سوال کو دوبارہ ریپیٹ کریں سلام علیکم سلام علیکم سلام میں بابر رب بوڑھ رہا ہوں اب مان سے حکوم کی میں امان سے باز کر رہوں اور یہ ہے آج اسرائیلی سوال کے آتے ہیں فلسطینی کا قتل ہمن ہے اس کے اوپر نہ رہا استعمال ہے اور یہ کہنا چاہتاہا ہوں کہ ہمیں متحدہ کریں اور ان کے خلاف جیسے یہ ہمارے خلاف آخری حرور جا رہے ہیں ہمیں بھی جانا چاہیے پہلے موتے تو جائیں گے آخری حد تک جانا پڑا ہے ہمیں متحد ہونے کے لئے تو وہ ایسی ہو رہا ہے سلام علیکم سلام جی ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے اور بتائیے کون ہم بات کر رہا ہوں سے یہ جو بہت مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے سی صحیح بلکل صحیح مسلمانوں میں صلیح ہے درہاست یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگوں کے ساتھ دنیا میں ہمیں ایسی جگہوں پر ہوتا ہے لیکن اس وقت کیوں کہ ہم فلسطین کی بات کریں اور اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں تو یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ان کو ہائلائٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا کام کا سوال کیا تھا کہ انڈیا اتنا زیادہ ساری اسرائیل انڈیا کیا ہے لیکن اتنا زیادہ اندہ ہو گیا اور اتنا مغرور ہو گیا کہ اب وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا یہ بلکل صحیح ہے اسی طرح کیا تھا نیتن جاہو نے جب اوبامہ کر رہا تھا اسرائیل کو اور اس کے ساتھ ایران دیل ہوئی تو اس وقت نیتن جاہو اس کو بائی پاس کرتے ہوئے امریکن کانگریس میں چلا گیا اور وہاں جا کے ایران ڈیل کو بھی برا بھلا کہا اور اپنے صدر کو بھی امریکہ کے صدر کو بھی کہا اور اس کے بعد امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا کیا شلیہ چھوڑ گئے اور کیسے لوگ آگئے اب آپ نے جھکانہ کے بہت ڈٹھائی آگئی ہے اسی لیے تو آپ کو اس ایشو کو اٹھانا پڑے گا کیونکہ جب ویجیل ہوتا ہے نا یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو بتایا یہ بات پتا ہے نا آپ کو کہ کل اور پرسو اور ترسو اسرائیل کی سڑکوں پہ ہزاروں لوگوں نے مارچ کیا ہے فلسطین کے سپورٹ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ کے پاس ایک ذریعہ آگیا ہے جس میں انٹرنیسٹل اپینینڈ ڈیوائیڈڈ ہے تو آپ اس کو یوز کریں گے اور اسرائیل کے اوپر پریشر بڑھائیں گے تاکہ یہ جو نیا ٹھیکے داری اور جگہ پن ہے یہ تو ختم ہو اس کے بعد جو ہے یہ انویسٹیگیشن کا سوال آتا ہے یہ کہتے ہیں ابھی اسرائیل کی آپ کو پتا ہے نا کہ ایک منسٹری ہے 1969 میں جب جنگ ہوئی تھی عرب اسرائیل تو اس کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ اسرائیل جو ہے اس کے اوپر ساری دنیا میں کرٹیٹسزم ہوا تھا کہ یار اتنا سا ملک ہے لیکن باقیوں کا ناک میں دم کر دیا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ایسے وقت میں یہ اسرائیلی حکومت جو ہے وہ بھنچکی ہو گئی اور بہت زیادہ نروس ہو گئی اس کے بعد then they created a special ministry جس کا نام رکھا حسبرا حسبرا جو منسٹری ہے اس کا کام حسبرا کا مطلب کیا ہے پروپیگینڈا they have a پروپیگینڈا منسٹری اور اس کے اندر کو سپین کرتے مثال کے طور پر پہلے کہتے تھے کہ جی اسرائیلیز کے اوپر جانت دہشت گردی ہوتی ہے پلسطین کی طرف سے پھر کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم پلسطینیوں کو اس بات پر ماف کر دیں گے کہ ہمارے بچوں کو مارتے ہیں لیکن ہمیں اس بات پر ماف نہیں کریں گے کہ ہمارے ہاتھوں اپنے بچوں کو مرواتے ہیں ٹھیک ہے پروپیگینڈا دیکھیں اچھا اس کے بعد حماس یہ ہے حماس کا اپنا پروپیگینڈا اگر آپ دیکھتے ہیں حماس کے بارے میں انہوں نے ابھی کیا کہا کہ جی یہ سارے کا سارا حماس نے کیا ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہم نے تو کہا تھا اس بار کے قریب نہ آنا وہ آگئے اور حماس جانبوج کے لے کر آئے مروانے کے لیے اب بات یہ آئے اگر حماس اتنا برا ہے نا تو پھر انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرو اور حماس کو ایکسپیوز کرا دو لیکن اس کو بیٹے ہو رہے ہیں یہ بتا ہے کہ پاکستان بھی کر رہے ہیں کالج کو شامل کرنا ہے اس کو سیکنی ٹاپک جانے ہی بڑھیں گے السلام علیکم وآلیکم سلام علیکم کون بات کے لئے کہاں سے فلسطین کے مسلمانوں کے جو کی زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کی بربوری غامت کرتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے سلام علیکم سلام علیکم مرم سلام بات کرو کہاں خامی روان اسلام بات سے جی امیر میں یہ کہا رہا ہوں کہ جو اس وقت سرکی میں جو اجلاس کر رہا ہے سرمان سربلان کا تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے یہ تجویز ہے کہ جہاں پر فلسطین میں رائرہ راست انٹر پر شوری کی گئی ہے فلسطینیوں پر شائد کیا گیا وہاں پر سچ فربلان وہاں پر جائیں اور وہاں اتجاج کریں اور وہاں پر دنیا دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ واقعی میں مسلمان ایک جان ایک جسام ہے اور اسی طرح سے اقوام متعدہ کے دفتر کے سامنے جا کے وہ کچھ کریں جا کے فلسطین میں اور تشمیر میں جو کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو یہ کتنا ہی مطلب دکھی اور کتنے ہی تکلیس دا وہ مقام ہے کہ اس کو دنیا میں نظر نہیں دنیا کو نظر نہیں آرہا آپ وہ متعدہ کو نظر نہیں آرہا کس چیز کے ہم لوگ وہ کر رہے ہیں یہ میں اچنا انٹائی دکھ اور تکلیس سے ہی میں وہ کر رہا ہوں یہ خالی میرا وہ نہیں ہے یہ پورے مسلمانوں کا ایک ہوا ہے اس وقت تکلیس اور مطلب ہے یعنی درد اور دکھ کا مقام ہے ایسے یہ ہے امیر صاحب سب کی یہی اس وقت سیٹویشن جو کہ مسلمان پوری دنیاں بکتے ہیں سب اسی طرح سے دکھی ہو سمیر صاحب بات چیز ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے تو پورٹیز دیکھی ہوگی میری بیبس ہی دیکھئے کہ اس وقت یہ سارے کا سارا واقعہ ہو رہا تھا میں لائٹ دیکھنا تھا ٹیلیویشن پہ اور کیونکہ میرے پاس بھی آپ کی طرح سے باتیں کرنے کو ہے میرے پاس کوئی طاقت تو ہے نہیں تو بہت ہی زیادہ بیبس بندہ فیل کرتا ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لئے یہ بات چیز ہے کہ جو بھی آپ کے پاس طاقت میں ہے اگر آپ لکھ سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں آپ ٹویٹ کر سکتے ہیں آپ پیس بک کر سکتے ہیں کائنگلی اپنی آواز کو ریز کرتے رہیے اس وقت سب کچھ کیونکہ دنیا ابھی نئی دنیا بن رہی ہے قرآن آرڈر ختم ہو گیا اب اس آرڈر کے اندر کبھی کہیں کوئی فلکچویشن آ جاتی ہے کبھی کہیں آ جاتی ہے لیکن اس وقت اگر ہم اپنا رول پلے کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ فلسطین میں جا کے وہ کریں پاکستان تو جانے سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ زیر امتظام ہے وہ اسرائیل کے باہر کی جو اس کی فصیلے ہیں وہ تو کنٹرول کی ہوئی ہیں اور ہم نے اپنے پاسپورٹ ٹلک کے لگایا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے باقی ہاتھ جگہا جا سکتے لیکن باہر کیا آپ اگر ہم اس وقت کنمنیشن کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا پریشر کریٹ کر دے سعودی عرب آپ کو بتاؤ کہ ایجپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ باڈر کھول دیا ہے ہزا کے ساتھ تاکہ لوگوں کو ہیلتھ کیئر کا اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر کوئی علاج مالجی کا تو معاملہ ہو سکے لیکن اس کے حساب ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ان لوگوں نے پریشر کر لیا تو مسلمان ممالک میں بڑی طاقت ہے سعودی عرب کی بات مانی جاتی ہے اور اگر ایجپ نے یہ باڈر کھولا ہے تو اس کا مطابق سعودی عرب بھی کہیں سے سپورٹ کر رہا ہوگا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایجپ کا جو صدر ہے اس وقت وہ بیسیکلی جو ہے وہ ان کے پروکسی کہا جاتا ہے کہ ہے سعودی عرب کے تو اس طرح سے اگر ہم اپنے ملکوں میں تھوڑا سا اپنی ریاست کے اوپر ریاست کہہ رہا ہوں مسلمان اشرافیاں کے اوپر پریشر ڈال لیں اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے امریکہ پہ دیگر ممالک پہ ڈال لیں تو ہمارے پاس بھی کوئی چیز کمی نہیں ہے ہمارے پاس سوفٹ پاور ہے لیکن سکیٹڈ ہے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی ہے سعودی عرب ایران کے خلاف ایران سعودی عرب کے خلاف استعمال ہوتا ہے اگر یہ مل جائے تو یہ ساری طاقت جو ہے کس کے خلاف استعمال ہوگی اسرائیل کے ناظرین سیکنڈ آبے کے جانے بڑھتے ہیں اور ایک طرف جو ہے فلسطین میں مظالم ہم دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف انڈیا بھی اپنے مظالم سے دشتگردی سے باز نہیں آرہا ہے اور بھارتی فوج نے ورکنگ بانڈری پر جو معایدہ تھا اس کی خلاف وردی کی ہے اور جو ہے بلاشتیال پائرنگ کی ہے اور ایک ہی گھر کی جو ہے وہ تین بچیاں اور اس کے ساتھ ایک خاتون جو ہے ان کو وہ نشانہ بنی ہے سپائرنگ کا اور وہ شہید بھی ہو گئی ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ ایک افسوسناک کے واقعہ تھا اور ہر آنگ جو ہے نم تھی کیونکہ ایک ہی گھر سے جو ہے اسلام سے چار لاشنے جو ہے وہ نکلی اور متعدد افراد جو ہے کہا گیا ہے کہ زخمی بھی ہوئے ہیں اتجاز کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے جو رینجر سے پاک پاچھ کے انہوں نے جوابی کاروائی بھی کی اور ان تمام چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا جہاں سے پائرنگ کی گئی تھی اس کے علاوہ دفتر خاجہ نے جو ہے وہ ترجمان کو بلایا بھی ہے بھارت کی جانب سے اور ان سے اتجاز بھی ریکارڈ کروا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ اسی سال کے اگر بات کی جائے تو ایک ہزار پچاس مرتبہ بھارت نے ایل او سی کی خلاف ورزی کی ہے ایک ہزار پچاس جو ہے کہنے میں بڑا آسان ہے لیکن اگر یہ جس طرح سے خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کے طرح بہت بڑی ہے اٹھائی سفراد شہید ہو چکے ہیں متعدد زخمی ہو چکے ہیں جو اٹھائی سفراد شہید ہوئے ہیں میں ناظر یہ کہ جو ہے جوان مرچ شامل تھے خواتین شامل تھیں بزرگ شامل تھے بلکہ اس کے ساتھ بچے بھی شامل ہیں اتجاز کیا جا رہا ہے اور یہ کہا گیا ہے پاکستان کی جانب سے جو دو ہزار تین کے پائر بندی معایدہ ہے معایدہ ہے اس کی پازداری کرے بھارت اور اس کے ساتھ اکرامی متحدہ کے ممبصر مشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے یہ پاکستان کی جانب سے دیمانٹ کی گئی ہے بھارت کے لیے ناظرین ایک طرف سے یہ ہے اور دوسری طرف بھارت میں جو کشن کنگا ہائیڈرو الیکٹریٹ منصوبہ ہے جس کے حوالے سے پاکستان کے بہت زیادہ تحفظات تھے اور سنتات معایدے کی یہ خلاف وردی بھی ہے اس کا بھی آج افتا کر دیا ہے تو پاکستان میں اس سے بھی کافی تشویش کا بھی دار کیا ہے اور تجاج بھی کیا ہے پرخ اچھی بھلی یہ فائر بندی کا کہا گیا تھا فائر بندی کی معایدہ تھا اور انہوں نے معایدے کی دھجیاں اڑا دی اور نہ صرف یہ کیا بلکہ جس طرح سے تاگٹ کیا ہے اور شہری عبادی کو تاگٹ کیا گیا ہے صرف ہلا بردی نہیں ہے شہری عبادی کو تاگٹ کرنا خواتین بچیاں ان کیا جان سے چلے جانا کتنا از اجاز ریکارڈ کرے پاکستان اور کیا کرے نرندر موڈی کا سب سے پہلے تو ڈراما وہ آپ کو ایکسپوز کرنا چاہیے ایک سائٹ پہ نرندر موڈی صاحب فرماتے ہیں کہ جی رمضان کے اندر کشمیر کے اندر کوئی بھی ہم آپریشن نہیں کریں یعنی کہ پورا مہینہ ہم کسی کی جان کے پیچھے نہیں پڑیں گے اندھا کسی کو نہیں کریں گے لنگڑا لولا نہیں کریں گے اور دوسرے دن اٹھا کہ یہ بھی تو کشمیر ہے نا بھائی تو کشمیریوں کو آپ شہید کر رہا ہو اور اس کے بعد یہ ڈرامے بھی کرتے ہو تو پہلے تو شرم کی بات ہے اچھا میں نے جب اسرائیل کی بات کی تھی آپ کو اور ہزا کی پٹھی کی بات کی تھی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ بے بسی پیل ہوتی ہے جب انڈیا ایسی ارکتے کرتا ہے تو اس وقت شرم آتی ہے اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آج سے چار سو پانچ سال پہلے کی چلے جائیں تو ہمارے ریشل سٹاک موٹرلے سے ایک بھی بنتا ہے کہ ہماری ہی نسل یا ہمارے جیسی نسل جو ہے اس کے لوگ اتنے اندھی اور اتنے پاگل ہو گئے کہ نفرت میں آکے ایک سائٹ پہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا فلسطین کی جو ظلم زیابتی تھی اس کو امریکہ میں اور اسرائیل میں ریپورٹ کیا گیا جو راتو لیکن انڈیا نے اس کو اوپر بلینکٹ بین لگایا ہوا تھا کس لیو کیسے کیونکہ وہ کشمیر میں کر رہا ہے کہ یہ ایسا نا کہ میں نہ کروں تو میرے کوئی ہوا دھوں گے اس سے بڑا ہے بات یہ ہے کہ یہ دو ممالک تھے جو کہ نائن ایلیون سے پہلے اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ تابیر کرتے تھے اور آج کے دن جو ہے یہ تو بلکل دیار دینسنگ دا کونگ آ کہ کہیں سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ ہے دہشت گردی اس کے بعد یہ ذاتیاں کرتے جاتے ہیں اور کیونکہ انٹرنیشنل سسٹم میں ایک تو ان کے اپنے بہت سارے چمچے جا کے بیٹھ گئے اور دوسری سائٹ پہ یہ ایک انٹرنیشنل سسٹم بیسی پاگل ہو گا ہے وہاں سے ڈانلڈ ٹرمپ کے ورلڈ بھی عجیب و غریب ہے اسی طرح سے ازرائیل کا اپنے دیکھ لیا روس اپنا کام کرتا ہے تو ایسے وقت میں یہ جتنا کچھ کرنا چاہتے کر جاتے ہیں لیکن اس کے کیا طریقے ہیں اس کو روکنے کے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ابھی بھی اس طرح سے انویسٹ نہیں کر رہا ہے ایڈووکیسی میں اگر آپ نے کرنا ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کشمیر کشمیر سنتے ہوئے مجھے اپنی ساری زندگی گزر گئی میرے اببہ کے بھی بچپن سے یہ بات چلتی آ رہی ہوگی ان کے اببہ کے زمانے میں بھی یہ بات چلتی ہوگی اس وقت سے ابھی تک ہم نے کشمیر پہ ایک حکومت تو بنا لی ازاد کشمیر کی حکومت ایک انسٹیٹیوٹ آف کشمیر سٹیڈیز نہیں بنا سکے جس کے اندر کم از کم اپن کے کلچر کو ایکسپلور کرے اور اس کی جو ایڈوکیشن ہے ان کی لینگویج کے اندر انویسٹ کرے تاکہ ان کا انٹرلیکشیل جو گروت ہے اس کو تو ان کرنا شروع کرے انڈیا نے کشمیر کے اوپر بے تہاشا کتابیں لکھی ہے اور اس داری بات ہے وہ انڈیا کا پرپیگنڈا پرپیچوئیٹ کرتے ہیں اگر میں ریسرچر ہوں اگر میں کوئی کتاب کھول کے بیٹھنا چاہتا ہوں اور ایک اور کتاب لکھنا چاہتا ہوں اس میں مجھے پاکستان سے کوئی پیپر کتاب تو کیا پیپر نہیں ملتا ہمیں اپنے آپ کو اتنا کرنا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں موجود تو ہوں بھرکو چکہ ہم کشمیر کشمیر کہتے ہیں لیکن ہم بھی اس طرح سے کوئی کام نہیں کر پا بھرکو ٹھیک کہہ رہے ہیں سکولوں کو شامل کر لیتا ہے السلام علیکم بھائی سلام جی میں سہیل بولنا ہوں بھرکو صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں جنہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوکم گیتے ہیں بھرکو صاحب آپ کو سب سے بیٹھے دو رمضان کریم میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بھرکو صاحب کہ پوری جو اگر میں یہاں پہ انڈین میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو اس کا تو یہاں پہ عربی لینگویج میں بھی ہے انگریز لینگویج میں بھی وہ اچھی طرح ہی نہیں ہی ہم لوگوں نے اپنے جو ویورز ہیں وہ کالی اردو سپیکری رکھیں ہوئے ہیں انہیں میں بھی چلی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا وہ چیزیں ہمیشہ تکرے کال ہے ہمارا پا اچھا یہ جو انگریزی کا چینل ہے بسے تو برا رمانی ہے ہمارا بھی ایک پی ٹی ٹی وی کا انگریزی چینل ہے جس پہ میں بھی پروگرام کرتا ہوں کبھی کا بار اس کو بھی دیکھ لیا کریں لیکن بار کیف آپ کی بات صحیح ہے ہم نے نہ تو اس کوالیٹی کے انٹرنیشنل صحافی بنانے کی کوشش کی بن گئے بہت سارے اور ابھی بھی بیٹھے ہوئے انٹرنیشنل کوالیٹی کے لوگ باہر جاکے بھی بیٹھے لیکن ہماری یہ جو دیاستی اور قومی ذمہ داری ہے اور جو ہم جتنی لپ سروس پہ کرتے ہیں اتنی محنت کرنے کی بات آتی ہے تو ہم نے نہیں کیا ہے ہمارے پاس تو چینیز کا بھی چینل ہونا چاہیے ہمارے پاس سواہلی کا ہونا چاہیے ہمارے ملک کے اندر سے لوگ نکلے اور ہر کلچر میں جاکے وہاں پہ انفلونس کریں میں بھی کہتا ہوں کہ ڈیشنل سٹاک مور ارلیس ایک جیسا ہے ہمارے نظریہ ڈیفرنٹ ہے اس لیے انڈیو اور پاکستان دو قومی نظریہ کی وجہ سے بنے لہتر رہتے ہیں لیکن باہر کیف اگر آپ ڈائنیمکز دیکھیں اگر اسی طرح کا اسی سوشالوجی سے اٹھاوا ایک بچہ ہندو بچہ یا ہندوستانی بچہ امریکہ یورپ میں کہیں بیٹھ کے اوندہ ترین کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہمارا جو کام ہے وجہ ہے کہ ہم جذباتی کرتے ہیں موڈی کا حنان جتنے بھی پرائیوٹ چینلز پر آئے ہیں نا جی پتہ ہے کہ موڈی کو گندہ کرنے کے لیے نہیں آیا موڈی کی تو طریبیں کہ جاتے ہیں موڈی کی طرف فوکس نہیں ہے گندہ پاکستانیوں کو کرنا ہے جب ہمیں فوکس کرنا آئے گا تو ہم پھر اپنے دشمن سے لڑ سکیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں بات کرنا چا رہا تھا یہ اس وائح لسکی تو کوئی ایک یقین ہے اس کے بیت جو ہے وہ کارا آپ رکھا ہم جی جی سن رہے ہیں آپ کو بیت کارا آپ رکھا آپ محر کا بٹس مہات ہے اور ہمارے مسلمان اس کا عبت اس کا حدود کو رہا ہے وہ سای چیزوں کو ہوں کہ آیا ہے اگر آپ کی بات بڑھی اچھی ہے حالانکہ تفق اندیٹ ہو گیا لیکن جواب دوں گا والیکن سلام والیکن سلام کراہی تلی بات کر رہا ہوں کرا چیزیں جی جناب حکم کیجئے تو میں کچھ سے یہ کشمیر اور آپ کا خلیصیم کے بارے یہ ملوان جو چل رہا ہوں اس بارے کسی بات کرنا چاہ رہا تھا بات کیجئے تو میرے کہنے کا مطلب یہ اگر مسلمان ممالکہ اگر حکمران کو یہ اچھا ہے میرے کال سے تو صحیح اردادان ہے جو اگر فورن ایچر لیتا ہے فورن سامنے موں کو جواب دیتا پاسی کیا مسلمان حکمران کیا مسلمان کی ہیں سوجہ سے لے کر پاکستان کے لے کر بھائی بات یہ ہے اپنا غصہ آپ نکال لیں پاکستان کا وزیراعظم بھی وہاں بیٹھا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلق تو ہمارا ہے نہیں ہم جا کے کیا بندوقیں لے کر جائیں وہاں پہ حملہ کرنا شروع کر دیں ایسے ہی خامقہ وہ کرتے ہیں ترکی کا ریلیشنشپ ہے اس لیے وہ فوکس کی نظر بن گیا آپ کو پتا ہوگا کہ ایک نتن یاہو کا ایک بیٹا ہے اور باہر کے اپنے باپ جیسا ہی انتہائی بتمیز انسان ہے اور اس نے ترکی کے بڑی موٹی گالی بھی نکالی ہے کل پر سو انسٹاگرام پہ لوگ اس کے اوپر بھی تھو تھو کر رہے اس لیے ترکی نے لیدرشپ لے لی اردوان صاحب بھی بہت اچھے ہیں یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا بھائی ہم نے انڈیا کی بابا کر دینی ہے ہم نے امریکہ کی بابا کر دینی ہے ترکی کی بابا کر دینی ہے اپنے لوگوں کو گالیاں دیتے رہو گے بھائی بڑا اس ملک نے بڑا کام کیا ہے ہم آج تک سروائیب کر رہے ہیں نا انڈیا جیسے خوفناک ترین ایک مشین کے سامنے بیٹھ کے تو ہمیں سنام کرنا چاہیے اپنے دیاست کو اٹھتے ہیں اور بس ہم جو ہے نا باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں پہلے والے ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جی اسرائیل کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور امریکہ امریکہ نہیں جناب اسرائیل کے پاس سپسٹیکیٹر ٹیکنالوجی امریکہ میں بعد میں بنتی ہے اسرائیل میں پہلے بنتی ہے بہت پیسہ ان کے پاس کمانا تو سیکھو پہلے ان لوگوں نے اترا کمائے ہیں دنیا کو کرتے ہیں بینکٹرول کرتے ہیں ہم لوگ اس طرح کے کام کر سکے تو پھر بات ہے آپ کا تو فوکس ہی نہیں ہے مشرف کے زمانے میں ملک ایکانومی کچھ بننے لگی انہ میں ہم نے اس کو اتار دیا نیا نباز شریف کے زمانے میں ایکانومی پھر سے کھڑی ہونے لگی پھر ہم نے بھئی کر دیا we have this death waste جس میں ہم نے اپنی ایکانومی کا تو مارکہ چھوڑنا ہے نا اگر ہم سمجھیں دوسرے ملکوں سے سیکھو انڈیا نے پندرہ سال میں سر جوڑ کے ایک کام کیے ایکانومی کھڑی کیے ہم اگر اپنا یہ کام کر لیں تو پندرہ سال بعد انشاءاللہ تعالی نہ تو آپ ایسے سوال کر رہے ہوں گے نہ مجھے اس طرح سے سفائیز بینک بھی ایک ہزار پچاس بار خلاف ورزی کر چکا ہے اٹھائی سے ہمارے افراد شہید ہو چکے ہیں متعدد دخمی ہو چکے ہیں متعدد اس طرح سے مفرور ہو چکے ہیں کہ باقی زندگی نومل گزارنا جو ہے بڑا مشکل ہے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کافی سارے پوائنٹ سے جس سے کام پاکستان کی جانب سے کرنا ضروری ہے لیکن کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو خلاف ورزی ہوتی کسی طرح سے یہ رکھ پائے کرشن گنگا جو ڈائم ہے اس کی بھی تعمیر ہو چکے اگر آج افتتاب بھی کر دیا انہوں نے کہیں پہ کیا ہے ہم کیوں نہیں کر پارے سنتات معاہدے خلاف ورزی یعنی کہ ہر جگہ پہ انڈیا ایسا خلاف ورزی کر رہا ہے انڈیا غلط ہے انڈیا سلپٹ ہے پر وہ جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہم جوابی کاروائی کرتے ہیں ہم جوابی اتجاج کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں آپ کے پوائنٹس بلکل ہم نے سمجھ آتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں خود کرنا تھی وہ ہم انشیٹیف نہیں لیتے ہیں کشن گنگا کشن گنگا کی جو آپ نے بات کی اس کے اندر بھی وہی کام آتا ہے جو کلبوشن والے معاملے پہ آیا آپ نے دیکھیں میں ماضی کا کچھ نہیں کر سکتا ماضی کے ستر سال آپ سوئے رہے آپ نے اس طرح سے اپنا انٹرنیشنل اس میں اپنی سافٹ پاور نہیں بنائی انڈیا نے ہر جگہ پہ ایک تو آبادی بہت زیادہ ہے اگر آپ سے زیادہ آبادی ہے بچے سبلتے نہیں ہیں اڈاوڈا کے باہر پھینک دیئے اچھا لیکن باہر کیا کیونکہ انہوں نے ناللیج کا شوق دیئے ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے اور آپ کا کلبوشن جادب والا کیس اپنے چھٹ کیس تھا ایک بندہ اپنے موں سے بول رہا ہے پھر بھی ہم نہیں کر پائے اس کی وجہ ہے کہ آپ محنت کرو گے تو ہوگا نا صرف ایک وکیل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا صرف ایک جیج کی بنیاد پہ نہیں ہوتا اترافی بیان کے اس پہ بھی نہیں ہوتا بلکہ آپ کو اپنی تمام لوگ جگہوں پہ پہنچانے پڑتے ہیں اگر وہ پاکستانی وہانہ بیٹھا ہو تو ایسا تو جو پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اس کا رشوت دے سکے اور وہ لے کہ پاکستان کی بات کرے اسی ہے اس کو لبی ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں اگر وہ فلائٹ تو پھر دنیا آپ کو فلائٹ ہی دیٹریٹ کرے گی آپ کو بیٹھت نہیں کر سکتے ہیں بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک ایسی پوائنٹ کے ساتھ جو ہے پرگرم کا اخسام کرتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے ہوگا اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ وینس دے سیم چیمم سیم چینل تب تک رکھے کا بہت دا خیال اللہ حافظ